انظیم خارج پاکستان کے دو اہم کمانڈر کمانڈر نصراللہ عرف مولوی منصور اور کمانڈر ادریس عرف ارشاد شامل ہیں کمانڈر نصراللہ شورا کا رکونے اور دفاعی کمیشن کا ممبر بھی رہا ہے اب میں آپ کو دیشتگرد نصراللہ کا بیان سنانا چاہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا مانوزللہ وروف مولوی منصور ہے میرا تاولیب تاسین سرعرو عزیلہ جنو رو درستان کے گام واشا خراسی ہے میرا تاولیب مسعود قبیلے سے ہے اور میری عمر چوارس سارے ٹی ٹی پی کے وجود میں آنے سے پہلے میں دو آزار پانچ سے بیتولہ مسعود کے پلیٹ فارم سے تخریبی کروائے میں حصہ دیتا رہا ہوں جب دو آزار صاحب نے ٹی ٹی پی وجود میں آئی تو میں اس میں شامل ہو گیا اس طرح میں گزرستہ سولہ سال سے تحریک طالبان پاکستان سے وابستہ رہا ہوں جنس کے دوران میں نے مختلف تشتگرد کروائے میں براہ راست حصہ دیا اور ضرب آدھر کے دوران اغانستان خرار ہو گیا اور وہاں پر پکٹیکہ میں رہنے لگا ان سولہ سالوں میں میں نے پاکستان کے سکور کی اداروں کے خلاف عاملی طور پر دشتگردی کی بشمار کروائے میں حصہ دیا میں نے پاکھوچ کے مختلف پوسٹوں پر جنوبی مدرستان پر کئی حاملوں میں حصہ دیا جن میں چگماران چک پوسٹ، زندہ سر پوسٹ، غرلمائی پوسٹ، اکمالہ سر پوسٹ، زانگارہ میں اپسی کی پوسٹ، مادین آرائی پوسٹ، دواتوئی، مکین روڈ پر کاملے پر حاملہ اور مالی بی چک پوسٹ پر حاملے قابلے دکھر ہیں ان حاملوں میں کامل مناتد کرنے والے دارے اور عوام کا بہت جانے اور مالی مقصان ہوا میں ٹی ٹی پی کے اندر مختلف روہدوں پر کام کرتا رہا ہوں مجھے دو آلائی پیز میں تحصیل شوال شماری وزیرستان کا کمیشنر مقرور پیا گیا دو آلائی پیز میں مجھے مولوی خان سے محصول جو کہ تحصیل لور مامن باجور کا کمیشنر تھا اس کا نائر مقرور پیا گیا دو آلائی پیز میں نے رئیس ملوی خان کے علی کے حرمت مولوی شاہد عمر باجوری کا نائر بنا دیا گیا اس کے بعد دو آلائی پیز سے اب تک ٹی ٹی پی کے دفاعی کمیشن میں امیر کے طور پر کام کرتا رہا ہوں میرے دماغاری ٹی 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 پی کے تمام طراز کریں مالی اور انتظامی عمر کو مرکلی طور پر کنٹرول کرنا تھا اور میں پاکستان میں بیجی جانے والی تشکیلات کے لیے ہتھیار اور گلہ غارت کے علاوہ طلب اور حصد کو بھی سنبھالتا تھا جنرل آلائی ٹی 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 پی کے انگری مفتی نورو علی محصول اور وزیر رفاہ مفتی نظائم نے مجھے کا مہار ابغانستان بلایا اور مجھے بتایا کہ ایک خاص محصد کے لیے پاکستان کے سورہ ورشتان جانا تھا اور اس میں ہم اسپیون ملتک سے ہوتے ہوئے بی علی کے رہبرک کی مدد سے برشتان کے جنوب سے بارڈر کراس کرنا تھا یہ پلاں مفتی صاحب نے بی علی مجید برگیر کے کمانڈر مشیر زیر کے ساتھ مل کر منایا تھا اس سارے کام کے پیچھے انڈیا خفیہ ایجن سیرا کا حافتہ جو چاہتی تھی کہ بی علی اور ٹی ٹی پی کا الحاق کرایا جائے اور ٹی ٹی پی کے لیے برشتان کے علاقے خوصدار میں مراکت قائم کی جائیں الحاق کا مقصد برشتان کے مختلف علاقوں میں محفوظ پناہ گائیں بنانا اور وہاں سے تشدگردی کی کروائیں کرنا تھا جن سے برشتان میں غیر یقین صورتحال پیدا کی جا سکے مزید برعام مفتی نوری نے مفتی مدائم بتایا برشتان میں پاو جمانے کے پیچھے ہمارے اور ہمارے دوستوں یعنی راہ کے تین مقاصد ہیں نمبر ایک سی ٹی کو صوبتاش کرنا جس میں چینی برشتانوں کو حضرت بنانا شامل آئے نمبر دو آوا برات آوان کی کروائیں کر کے جبری بنشدیوں کے معاملے کو ہوا دینا تاکہ انٹیلیجنس ایجنسوں کو بدنام کیا جا سکے نمبر تین بلوچستان میں دشتگرد کروائیں میں تین دلائے کر آوان میں بیچینے اور محیوسی پلائیں بلوچستان اور بیالے کے بارے میں سن کر میں نے شریعت کے بارے تو مولین اور ولی نے سختی سے حکم دیا کہ بیالے اور ان کے ساتھ دینی معاملات پر کوئی بات نہیں کر لی مفتی صاحب نے کہا بیالے کے آدین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں یہ باتیں سن کر جب میں نے ٹی ٹی پی اور بیالے کے غیر فطری اتحاد کے بارے میں سوال اٹھایا تو مولین اور ولی غصے میں آگئی لیکن مفتی مضائم نے معاملات خوابہ کروا دیا بیالے کے ایک رہبر نے ہمیں رات کے اندیرے میں مشکل علاقے سے بارے کراس کروایا اور بیالے کے ایک اور رہبر کے حوالے کر دیا سفر کے دوران وہ رہبر بار بار ادھر ادھر دیکھتا اور فون پر کسی سے بات کرتا تھا مجھے اور ساتھوں کوئی اس پر شک ہوا رہبر کے ساتھ ہم نے تھوڑا ہی سفر کلاب کی طرف تیر کیا کہ فوج کے ایک پیٹسلوگنگ پارچی کی نظر میں آگئے ہمارے خصوات کے آئین مطابق بیالے کا رہبر ہمیں وہی چھوڑ کر باگ نکلا ہم نے باگری کی کوشش کی لیکن جلد ہی ہم گریفتار کر دیا گیا بیالے نے مرسولہ بندی کے تخت ہمیں دھوکہ دیا تفتیش کے دوران ہاتھ میں جو بتایا سچ بتایا آج میں پوری یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ٹی ٹی پی کا سارا نظام خصوصا مالی معاملات کے پس پشت ہندوستان ہے مفتی نورالی نے سور انڈیا خفیہ دارے علیاء کے علیکاروں سے قابل میں انڈیا سفر خانے جا کر ملتا ہے جس کی مقامل کچھ پراہیں موجودہ افران حکومت کر رہی ہے اور موجودہ افران حکومت ٹی ٹی پی کو مالی مدد، ٹریننگ اور افرادی قوت بھی پراہیں کر دیا ہے میں مفتی نورالی سے سوال کرتا ہوں کہ اس کے ذریعہ استعمال مدفع گانیاں اور اس کے بچوں اور فیلی کے ذریعہ استعمال گانیاں کہاں سے آئی؟ وہ دوسروں کے بچوں سے تو خودکش حملے کروا کر جنت میں پہنچانے کا فتوہ دیتا ہے تو یہی راستہ اپنے نورالی میں سے کسی ایک کو بھی جنت میں بیجنے کیلئے استعمال کیوں نہیں کرتا؟ میں خود محسود ہوں اس کے باوجود میں تمام قبائل کے عمائدین کی توجہ اس بات پر مرکوز کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی مفتی نورالی سے سوال کریں کہ دیشتگردی کی عملی کروایاں میں صرف دوسرے قبائل کے بچے ہی کیوں مارے جا رہے ہیں؟ مجھے یقین ہے کہ ٹی ٹی پی کیا بشمول مفتی نورالی اس کا جواب نہیں دے پائیں گے لیکن آگ میں اس بات کا جواب سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ٹی ٹی پی کے تمام چیدہ چیدہ ورہدیں خصوصاً مالی معاملات کے لیے پیلے اور آخر شرط محسود ہونا ہے جبکہ دوسرے قبائل کے بچوں کو نہ حق مروا کر پاکستان دشمن کوت کے مضمون مقاصد کو پورا کیا جا رہا ہے آج بھی سکر سے ہسی فیصد مصوب کی کسی نہ کسی حصیت میں کمانڈر ہے جن کی وجہ سے تنظیم میں اندرونی طور پر کافی تشویش پھائی جاتی ہے افغانستان سے پاکستان آئی تشکیروں میں محسودوں کی تیادار آج میں نمک کی برادر ہے مولوین ورہی نیسوس سمیت ٹی ٹی پی کی تمام کیادت افغانستان میں موجود ہے افغان پاری بانا اکمرت نہ صرف ٹی ٹی پی کی پشت پناہ ہی کر رہی ہے بلکہ مکمل سوالتکاری فرام کر رہی ہے ٹی ٹی پی کے تمام کمانڈر افغانستان میں کلعہ عام گن رہے ہیں بیلے خصوصاً مجید برگیٹ کا کمانڈر برشیر زید بھی افغانستان میں رہ رہا ہے یہ سب آپس میں ملتے رہتے ہیں اور ان ملاقاتوں کی پیچھے رائے کا پورا ہاتھ ہے میں اپنے مدرشتہ زنگے اور اپنے ٹی ٹی پی سے وابستگی پر نادم ہوں اس کے لئے نہ صرف اللہ بڑھ کے ان تمام لوگوں سے معافی کا طلب دار ہوں جن کو میرے نام نہاں جہاد سے مقصان پہنچا ہوں میں سب سے پہلے اپنے انٹیلیجنس اداروں اپنے فورسز کو مبارک باد پیش کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جن کی شب و روز کی کوششوں اور جنہوں نے اپنے جانوں کا نظرانہ دے کر اس ملک کے لئے اپنے خون کو بایا ازاروں کی تعداد میں لیکن اس قسم کے جو ہمارے ملک دشمن ایجنٹس ہیں ان کو پکڑنے میں اپنی تمام تر صلاحیتیں بروی کار لائیں دوسری یہ ایک بات باہرہا میں کہہ چکا ہوں گورنمنٹ اپنی سطح پر کہہ چکی ہے کہ ہمیں کسی شک کی گنجائش نہیں رہنی چاہیے عالمی دنیا کو کسی شک کی گنجائش نہیں رہنی چاہیے کہ اس تمام شورش کے پیچھے ایک انٹرنیشنل ٹیررسٹ ملک انڈیا کا ہاتھ ہے جس میں کینیڈا تک آپ جائیں اس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں کینیڈا میں لوگ اس سے محفوظ نہیں ہیں امریکہ میں جائیں امریکہ میں لوگ امریکہ جیسے ملک جیسے سٹیٹ میں اس کے عادثوں سے لوگ محفوظ نہیں ہیں پاکستان میں تو بیس سال سے یہ اغانستان میں بیٹھ کر صرف پیسے کا استعمال کر کے امارا ایک امسائیہ ملک جو ان دہشتگردوں کو اپنے زمین میں پھنا دیتا ہے اور مالی مدد اس کو ملتی ہے وہاں سے اتنے بڑے بورڈر کو میں سمجھتا ہوں با رہا ان کے ایجنٹوں کو ان کے کارندوں کو پکڑنا ایک ہماری بڑی کامیابی اور دنیا کو اور ہمارے لوگوں کو سمجھ لینی چاہیے کہ جو نوجوان اکوک کی نام پر یا ایسے ناروں پر بلوچتان کے اکوک کے نام پر جو لوگ باہر بیٹھ کر ان دشمن قوتوں سے مل کر پاکستان کے خلاف بلوچتان کے خلاف جو ازائم بنا رہے ہیں بلوچتان کی نوجوان بلوچتان کے خواتین بلوچتان کے مرد ان کے ازائم کو پہچانے یہ اندوستان یا یہ باہر کے بیٹھے لوگ جو ہمارے نوجوانوں کو ورغلا کر پاڑوں میں لے جا رہے ہیں ان کا ہمارے اکوک سے کوئی تعلق نہیں یہ پاکستان اور بلوچتان میں ابھی تحریکی تعلیبان پاکستان اس کے آپ اسلام سے دور دور تک بھی واسطہ نہیں ہے کوئی اسلام کوئی مسلمان آپ کو مسجد کے اندر لوگوں کو شہید کرنے کا کہتا ہے کوئی انسان یا کوئی مسلمان آپ کو ایسے لوگ بیڑ میں جس کو آپ جانتے بھی نہیں ہیں ان کو شہید کرنے کا حکم دیتا ہے کیا اسلام اور کوئی مسلمان آپ کو جو ہے ای پی ایس میں بچوں کو شہید کرنے کی اجازت دیتا ہے تو اس کے بعد بھی بیسیت ایک قوم کے ہماری آنکھیں اگر نہ کلی میں سمجھتا ہوں یہ ہماری بہت پسماندگی کی نشانی ہے ایک طرف تحریک طالبان خوارج جس کو کہنا چاہیے پاکستان یہ جو ہے اسلام کی بات کرتے ہیں اور ان کی عمل تو سارے غیر اسلامی ہے دوسری طرف ایک لبرل جس کے جو طالبان کہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں اسلامی نظام لائیں گے دوسرے جو ہیں بی ایلے والے ان کا نظریانی طور پر ان کے بالکل اپوزٹ ہیں ان دوسرے ایک دوسرے کا ملاب کا مقصد صرف اور صرف ان کا مقصد مطلب یہ کہ ان کا انویسٹر ایک کی ہے جو ان سے دو اینگل سے کام لے کر ابھی جو سیکیورٹی فورسز اور ہماری فورسز کے انٹیلیجنس کے وجہ سے جو ان کو ناکامیاں ملی ہیں ابھی وہ اس کو جوڑ کر ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو میں بلوچستان کے لوگوں کو بلوچستان کے عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں خدا کے لیے ان دہشتگردوں کے ان بیرونی ملک جو ہمارے نوجوان پاڑوں پر گئے ہیں وہ سب جو ہے ہمارے دشمن سے نہیں ملے ہوئے ان کو ورغلایا گیا ہے ان کو گمراہ کیا گیا ہے جو لوگ باہر بیٹے ہوئے خدا کے لیے یہ پاکستان آپ کا ملک ہے یہ آپ کا وطن ہے اپنے سیکیورٹی فورسز کا ساتھ دیں اپنے حکومت کا ساتھ دیں تاکہ آپ کے لوگ آپ کے ملک کو آگے لے جا سکیں اور دشمن کے ان عزائم جو آپ کے ملک کو ایک دہشتگردی کے اس میں دکھیلنا چاہتا ہے اس کے ان عزائم کو ہم مل کر ناکام بنائیں اور دوسری بات یہ ہے کہ بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کہ اگر آپ مالی اس کو دیکھ لیں اپنے انٹیلیجنس کے حوالے سے یا جو ان کے باہر کے لوگ بیٹھے ہیں اس میں کوئی شکی نہیں ہے کہ اس کو راہ فنڈ کر رہی ہے اور باقی یہاں جو ہمارے لوگ ہیں گمراہ ہوئے ہیں جو ان کے کارندے کے طور پر استعمال ہوئے ہیں وہ اپنے لوگوں کو بھی نقصام پہنچا رہے ہیں اپنے ملک کو بھی نقصام پہنچا رہے ہیں اور اپنے فیملیز کو بھی نقصام پہنچا رہے ہیں تو میں ایک دو مرتبہ پھر اپنے سیکیورٹی فورسز اپنے اداروں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک دو مرتبہ پھر اپنی صلاحیتوں کا لویا منوایا اور دشمن کے ایک ایسے اہم کارندے کو جس کو اتنی سہولتکاری کے ساتھ اور دو تین دہشتگرد تنظیمیں مل کر ادھر لاکر کچھ تباہی بہت بڑی تباہی کرنا چاہتے تھے اس کو رنگیاتوں پکڑ لیا بہت شکریہ